بہت سارا خوش شامد ہے آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل اوکسیجن گارڈنگ ویڈ رانہ پر آپ جانتے ہیں کہ یہ سپرنگ اور بہار کا مہینہ ہے اس میں ہر طرح کی گارڈنگ ہم لوگ کرتے ہیں کٹنگ لگاتے ہیں سیڈنگ لگاتے ہیں ویجی ٹیپلز روڈ پروننگ ریپورٹنگ پلانٹس کی پلانٹس انڈور سے اوڈور 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 ہم لوگ ان دنوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پودے خراب نہیں ہوں گے اور آسانی سے وہ سروائز کر جائیں گے تو کچھ سردیوں کے جو ہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں سردیاں تباہی کرتے ہیں پودوں کی وہاں پیچھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہے یہ سنیک پلانٹ کے آپ کو لیوز نظر آ رہے ہیں سردی میں جب بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے تو پلانٹس کی جو سنیک پلانٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا اور بہت زیادہ ٹھنڈا ٹمپریچر لو ٹمپریچر جو ہوتا ہے کول ٹمپریچر جو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اس کو یعنی سردیاں خراب کرتی ہیں ان دو میں اگر آپ سروائیب کر لیتے ہیں تو سنیک پلانٹ نہیں مرتا اب سردیوں میں میرے سنیک پلانٹ کے کئی پتے نیچے سے روٹس ہیں سنیک پلانٹ ہمیشہ نیچے روٹس سے ہی خراب ہوتا ہے مرور سے گل جاتا ہے اور پتے گر جاتے ہیں یہ ایک پتہ میں دیکھتا ہوں یہ نیچے سے دیکھیں نیچے والا حصہ بلکل گل کے خراب ہو جو اوپر والا بلکل فریش اور ہرہا ہے اور اس طرح اس لے ایک پلانٹ کے میں پتے الگ الگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ اگر آپ الگ دیچے سے دیکھیں نیچے سے پتے خراب ہوں یہ دیکھیں سارے پتے نیچے سے خراب ہوں اوپر سے پتہ فریش اور ہیلڈی ہے کہیں کہیں سے سردیوں سے یہ اوپر سے ٹپس بھی اس کے خراب ہوں لیکن نورملی ہی پتے اوپر سے فریش کرین اور بلکل ٹھیک ہیں یہ دیکھیں اب بھی انہیں اپنے اندر کا یہ پیچھے پچھا پانچ ہو کہ ایسے ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں بلکہ سردیوں میں ٹوٹ کے جاتے ہیں میں یہ چھیڑتی نہیں ہوں کیونکہ اندر موسٹر ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سروائیو کر لیتے ہیں ویسے بھی انہیں پانی نہیں چاہیے ہوتا تو اپنے اس جو ان کے اندر موسٹر ہوتا ہے اس ہی کے ذریعے آپ کو یہ بنائے رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہ تو آپ ہم کیا کریں گے ان پتوں کو پھینکنا بلکل نہیں ہے آپ نے بلکہ ان پتوں کو کٹھا کر لیں اپنے تمام پلانٹ سے میں بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سردیوں میں کچھ یوں سیچویشن ہوا کرتا ہے یہ میں نے گھاس اٹھا یہ تھا کہ آپ کلیاریٹی سے نظر آسکے یہ دیکھئے اوپر سے پودا ٹھیک ہے تھوڑے ٹیپ سردی سے جلے ہوئے کیونکہ یہ بلکل اوپن کھلیں پڑے تو کوئی شرد وغیرہ میں نے نہیں دیا ہوا تھا اور نیچے سے دیکھیں پتا چال رہے کہ پودا بلکل یہ دیکھیں یہ الگ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل دیکھیں یہ کیسے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ یعنی نیچے یہ بیسیکل تو پلانٹ تھے اور اگر یہ دیکھیں یہ اب دیکھیں نیچے سے پتہ میں نے نکال لیا اور یہ نیچے سے اس کا روٹ ہو یہ سارا چیز گلد کے ختم ہو چکی ہے یعنی کور وارٹنگ سے یہ پودا مرتا اور ایک شدید سردی سے سردی سے برداشت نہیں ہوتی اور ان کے پتے بلکل یہ دیکھیں یہ پورا پلانٹ تھا پتہ نہیں تھا لیکن اس کا ایک پتہ زندہ بچہ وہ بھی نیچے سے ڈیڈ ہوا ہے اور نیچے سے یہ دیکھیں اس کا بھی یہی حال ہے یہ دیکھیں یہ میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ہی ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پورا پلانٹ ہے یہ جو میں نکال رہی ہوں تو یہ حالات ہو چکے ہیں سردی میں کچھ ہمارے سنیک پلانٹ کے تو اب یہ دیکھیں یہ میں نے بھی آپ کا سامنے یہ خراب جو سنیک پلانٹ تھے جن کی روٹس نیچے گل چکی تھی اور ایک ایک پتہ رہ گیا تھا تو آپ نے ان کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ اب جو موسم تیمپریچر وارم ہو رہا ہے ان دنوں سپرینگ ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم کیا کریں گے ہم ایک لیں گے ویل ڈرین پلانٹر یہ جو پلاسٹر کے ویل ڈرین پلانٹر ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اور اچھی ریچ قسم کی ڈرینیج اورڈی بنی ہوتی ہے کیونکہ سنیک پلانٹ کو پانی بلکل کام چاہیے ہے اور ٹمپریچر بھی اسے وارم اچھا لگتا ہے تو ہم ایک ڈرینیج والا اچھی ڈرینیج والا پلانٹر لے کے اس کے اندر ہم لوگ لیں گے بہت اچھا ساتھ ویل ڈرینڈ سوئل میڈیا جس میں میں تقریبا کہہ لیجئے 50% آپ کھیت کی مٹی یا گارڈنگ کی مٹی جو بھی مٹی آپ کو ملتی ہے آپ لے لیں اس میں آپ 30% کی ریت ڈال دیں اور 20% آپ لوگ کورڈنگ یا کوئی بھی الٹرنیٹیو اورگینک کمپوسٹ آپ کے پاس اویلے بہل ہے تو وہ ڈال دیں اس کے لئے مٹھی بار پتھر اینٹ کا مرادہ یعنی اینٹ کی جو پیستے ہیں وہ پر لائٹ کچھ بھی آپ کو اویلے بہل ہے ویسے اینٹ کی مرادے کو میں زیادہ پر کرتی ہوں اینٹ پانی پی جاتی ہے تاکہ ایک زیادہ پانی ہو بھی جائے تو وہ آپ کی ریت اور وہ جو اپنے پیبلز بغیرہ جو سٹون ڈالے ہوئے ہیں وہ پانی پی جائیں اور اس میں آور وارٹرنگ والا اسیشو نیچے اس کی روٹس کو نہ بنے روٹ راڈ یا فنگس ٹائپ کا نہ ہو جائے کہ روٹس گل نہ جائیں ہمیشہ یہ روٹس سے گل کے خراب ہوتا اوپر سے یہ پلانٹ خراب نہیں ہوتا یہ کچھ لیوز میں نے لگائے ہوئے بھی ہیں آپ اس طرح کر کے پھیجے دیکھیں اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کے کچھ دیل کے میں نے اسے چھوڑ دیا جب مٹی اب دیکھیں گیلی ابھی میں نے اس میں پانی ڈالا ہے جو یہ جو ٹوٹیاود ہیں جو زیادہ خراب ہیں انھیں کی نیچے سیزر سے سے کاٹر سے چیسے لو چیسے یہ جیو چیسے لوچ ہے کیسے جہاتے لیوز، دیکھیں یہ یہ دیکھیں تو میں ایسا ہی اس مٹی کے اندر دبا دیں گی اور اس طرح سے کر کے ہم سارے لیوز ہی اس کے اندر دبا دیں گے یہ دیکھئے سارے ڈیڈ لیوز میں اس کے اندر لگا چکی ہوں چھوٹے بڑے جتنے بھی تھے جو تھوڑی ٹپس خراب تھی ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھئے میں سارا لگا چکی ہوں یہ دیکھئے میں نے سب کو لگا چکی ہوں ان سارے وہ جو ٹوٹے ہوئے لیوز تھے جو خراب لیوز تھے ان کو اس کے اندر لگا دیا ہے اب آپ اس کو اچھی روشنی والی چھو میں رکھیں اسے دھوپ میں ڈائریکٹ نہ رکھیں اسے انڈور بیسکلی یہ پلانٹ ہے یہ لو لڈ پر اچھا چلتا ہے لیکن اچھی روشنی والی جو چھو ہوتی ہے انڈور ایریا میں آپ اس کو اب رکھتیجئے تقریباً 45 سے 60 ڈیرز کے اندر یہ جتنے بھی آپ نے پتے ٹوٹے ہوئے لگائے ہوئے یہ سارے کے سارے دو تین پلانٹس کے ساتھ آپ کے گملے کو اتنا زیادہ بھارتے ہوں گے کہ پھر آپ کے پاس آپ مونسونس کی ایک گملے سے کوئی دس گملے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہر لیوز اپنے اندر لیوز خود مر جاتا ہے یعنی چلتا نہیں ہے ل پروٹنگ کر دیتا ہے دو ایک دو تین کم از کم دو سے تین پلانٹس لے کے بیبیز جو ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کرتا ہے جس سے آپ کے پاس کافی زیادہ سنیک پلانٹ ہو جاتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا ان دنوں سنیک پلانٹ کے ساتھ آپ اگر آپ کے پاس ایک پتہ ہے یہ پلانٹ ہی ایک تھا جو مر چکا ہے اتنے زیادہ پتے یہ پلانٹس نہیں ہیں فرس کرو یہ ایک پتہ ہے میرے پاس تو آپ ہر پتے کو تین سے چار انچ کی کٹنگ بنا لیں تین چار 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 انچ کی اس کی کٹ کٹنگ بنا لیں کٹنگ بنا کے تو پھر آپ ان کٹنگ کو اس کے اندر مٹی کے اندر لگا دیں تو بھی وہ جو تین یا چار انچ کی کٹنگ لگا رہے ہو وہ بھی دو سے تین پلانٹ آپ کو دے جائے گا اس کے علاوہ آپ اس کی تین سے چار انچ کی کٹنگ لے کے ان دنوں پانی کے اندر بھی آپ رکھ دیتے ہیں صاف پانی کے اندر اور چوتھے پانچے روزہ پانی بدل دیتے ہیں تو پانی کے اندر بھی اپنے روٹ نکال لیتا اور پبز نکال لیتا ہے پانی کے اندر بھی آپ ان دنوں اس کو ل گا سکتے ہو تو یہ آپ کو امید آیا آج پتہ پسند آیا ہوگا کہ اب جب موسم بہار کا آ چکہ تو ہاں مارے جو بلانٹس ڈیڈ ہو چکے ہیں جو خراب ہو چکے ہیں ہمیں انہیں کیسے سے ری گرو کر سکتے ہیں اور یہ سب سے قیمتی اپنی 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 پلانٹ آپ کے گھر کا خصوص آپ کے سٹنگ ایریا کا تو اس کو تو بلکل ایک پتے کو بھی آپ ضائع نہ جانے دیں گے جیسے اپنے پتے دو تین پتے میرے پاس رہ گیاں تو میں نے زایا نہیں جانے دوں گے ان کو کٹنگ کر کے تو یہ جو ایریا ہے تھوڑے بہت میرے پاس تین سے چار اچ کی جو کٹنگ بچیں گے میں نے بھی لگا دوں گی آپ کٹنگ کر کے ایک پتے کی تو ایک پتے سے چار پانچ پلانٹ بنا سکتے ہیں پانی میں بھی لگا سکتے ہیں اور مٹی میں بھی سویل میڈیا اور ڈرینیج والا پلانٹر ویسے ہیں جو میں اس میں بتا چکی ہوں تو یہ دیکھئے امید آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ ان دنوں سنیک پلانٹ کے اوپر والا ٹپس چاہیں تو کار دیں چاہیں تو واقعی ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں ویسے کار دیں تو زیادہ بہتر ہوگا پھروں کار دیں چھوٹ چھوٹ سی تو بس آپ کو سنیک پلانٹ پھر سے لڑی ہوگا ایک بڑھا سا گملہ اور اس کی جو خوبصورتی مجھے لگتی ہے نا یہ بلکل وہ کہتے ہیں مرجھانے والی چیز نہیں جب تک یہ پاپس نہیں نکالے گا آپ کے پاس اور بیبیز نہیں نکالے گا تب یہ پتے بھی اتنے ہرے بھرے رہیں گے آپ کو اکسیجن دیں گے اور وہ جتنے سنیک پلانٹ اپنے فائدے پروائیڈ کرتا ہے ڈپریشن کو کرنے کے لیے موڈ کو ہلدی رہنے کے لیے محول کو صحت مند رکھنے میں جتنے بھی اس کے جو بینیویٹس ہیں وہ سارے اس کے یہ لیوز آپ کو پروائیڈ کرتے رہیں گے یہ لیوز نہیں مریں گے تل دن کے جب جب یہ دو تین پاپس آپ کو نہ دے جائیں ویسے کئی لیوز مرتے بھی نہیں ہیں پاپس کے ساتھ بھی چلتے رہتے ہیں جو آرڈ ہو جاتے ہیں تو یہ بلکل آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے یعنی کہتے ہیں پودا لاتے ہیں پھر ٹائم لگتا ہے تو اس کو کوئی ٹائم نہیں لگتا یہ ایسی رہے گا امید آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے پانچ روز پہلے بھی کچھ ٹوٹے ہوئے پتوں کو لگایا تھا اب کافی سٹیبل ہو چکے ہیں اس میں میں نے لگایا تھا ٹوٹے ہوئے پتوں کو کچھ دن پہلے تو آپ دیکھئے کافی یہ بھی سٹیبل ہو چکے لائک اور شیئر کر دیجئے اپنا خیال کیے خوش رہیے پھر حاضر ہوں گے تب تک لیجاز دیجئے خدا حافظ